اس سلسلے میں میں ایک چٹھی اللہ میاں اور سی رام چندر جی کے نام لکھی ہے اللہ میاں سے رام چندر کہا ہے اللہ میاں آپ تو غائب ہیں آدل نیہ اللہ میاں اور سی رام چندر جی کی سیوہ میں راہی معصوم رضا کا سادر پڑھا آپ دونوں کی سیوہ میں نویدن یہ ہے کہ میں خیریت سے ہوں مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کسی ہندو مسلم دنگوں میں مارا نہیں گیا میں آپ دونوں کو میرٹ اور دلی کے دنگوں پر ہاردک بڑھائی دیتا ہوں آشہ ہے کہ آپ دونوں مل ملا کر دنگوں کی یہ آدھ جلد ہی سارے اتری بھارت میں پھیلا دیں گے اور یوں بھارت کی لوگ پر یہ سرکار کی پنچ ورشی یوجنا کو سفل بنانے میں اپنا پورا سیوہ ان سامردائی دنگوں اور ان دھارمک دھندوں سے دیش کا بڑا الاب ہوتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ لوگوں کے مارے جانے سے خود بخود پریواری اجنا سفل ہو جائے گی کیونکہ بانس کم ہو تو بانسوریاں بھی کمیں بجیں گی نا نمبر دو یہ ہے کہ لوگ مریں گے تو بے روزگاری کی سمجھ سے ابھی ایک حد تک حل ہو جائے گی جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی جگہ خالی ہو جاتی ہے اور یوں اتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے اور یدی مرنے والے بے روزگار ہوں تو روزگار کے لیے اتنی اپنیکشنیں کم ہو جاتی ہیں ایسے ہی اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس لیے آپ دونوں پورے دیش پر یوں ہی دیادرشتی بنائے رکھے ہیں بھارت ورش میں ہندو مسلم دنگے کرواتے رہے ہیں کیونکہ ان بلووں کے بنا بھارت ورش کا کلیان نہیں ہو سکتا تھوڑے لکھے کو بہت جانیے خط کو تار سمجھئے اور جلدہ ہی کچھ اور کٹروازی نیتہ بنائیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہندو مسلمان دنگے کروا سکیں آپ دونوں کا ایک سادھارن بکت راہیم آسون رزا میں یہ صاف کہہ دینا چھاتا ہوں کہ سب سے بڑا دیش ہے دیش اس کی ایک دا آپسی صدبہ ان کے راستے میں جو بھی بادک بنے اسے ہٹانے میں ہمیں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے جی آپ کو مندر مسجد بنانے کا عذکار ہے تو مجھے بھی عذکار ہے کہ جو بھی دھارنک سل وہاں پر سری رام جنگو گھومی اور بابری مسجد ہے وہاں پر ان دونوں کو ڈھا کر بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک رام بابری پارک بنا گیا جائیں کیونکہ پھولوں کے بیچ کھیلنے والے بچوں سے زیادہ خوبصورت کوئی درش نہیں ہو سکتا میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں